موسیقی 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 ایک دوز ہوگی، دو دوز ہوگی اور تین دوز ہوگی پردان مندری نے صاف کہا کہ ویکسین کا آنہ ویجانکوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے ویکسین ڈیلیوری کی راجنیتی کو لے کر بھی آگاہ کیا لیکن یہ ضرور بھروسہ دلائیا کہ کورونا پرٹی کا کران احبیان سب ہی کے لیے ہوگا لیکن کورونا کی ویکسین سے جڑے بھارت کا احبیان اپنے ہر ناگی کے لیے ایک پرکار سے نیشنل کمیٹمنٹ کی طرح اور اس کا بشتر پلان بہت جلد ہی راجن سرکاروں کے ساتھ مل کر کے تائی کر دیا جائے گا ہماری راجو کی اور کہندر کی ٹیم ساتھ لگاتا اور وہ بارچیت کر رہے ہیں کام چل رہا ہے اس دوران پردان مندری موڈی نے راجیوں سے ویکسین کے لیے کولڈ سٹوریج فہسلیٹریز بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ آرٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ کرانے کی سلاح دی بیٹھک میں مکھی مندریوں نے بھی اپنی رائے دی ڈلی کے مکھی مندری ارونت کے جریوال نے سب درجنگ اسپتال میں ایک ہزار بیٹ کا انتظام کرنے کی مانگ کی بنگال کے سی ایم ممتاب انرجی نے جی ایسٹی کے بقایا پیسے جاری کرنے کی مانگ کی رائے ستھان کے مکھی مندری اشوک گہلوت نے آئی سیو سے لے کر آکسیجن سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا حریانہ کے مکھی مندری منوہر لال نے جب راجی کا کرونا آکڑا گنانا چاہا تو پرگھان مندری نے ان سے آگے کی رنیتی پر زور دینے کی سلا دی ایسا ہمارا ساں بان سکتے ہیں جہاں پر کنڈیکٹ ریسنگ کی بارت ہے ہمارا سارا فوکس چونس گھنٹ ریسنگ کی بارت ہے ایسا ہماری سامنے پسچت کریں ایسا ہمارا سارے ویشے تو آگے پسچت کریں اب آپ کی جوششی سے کیا ہو رہا ہے جو سیاہ اس کے حسنے کے لیے ہم کیا کرے گی ایسا ہماری سبان سے کیا آپ نے یوجنا باتیں گے کم تو کارچہ ہو رہا ہے بھارت میں کورونا کے ماملے نومبر میں دوبارہ بڑھنے لگے ہیں اس لئے سرکاروں کو ایک بار پھر کمر کسنی کی ضرورت ہے ویسے اب کورونا ویکسین کو لے کر انتراشتی اصطر پر سکاراتمک خبریں آ رہی ہیں لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ ویکسین ڈیلیوری کی رنیتی ہی آگے کی راہت تیہ کرے گی ڈلیلی سے ہمانشو مشترہ کے ساتھ آج تک بیرو تو کورونا سے کیسے ہوگا مقابلہ چرچہ اس پر تو کھر ہی رہے ہیں ہم لگاتار لیکن آج بات ویکسین کی ہوگی کیسے ویکسین آم لوگوں کو آپ لوگوں کو ملے گا یہ سوال تمام سرکاروں سے پارٹیوں سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے سنگ صاحب آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے دیکھیں ایک طرف تو پی ایم نے کہا ہے لیکن کئی ایسی راججی سرکارے ہیں جو کئی بار یہ کہتی ہیں کہ جس طرح کی سہایتہ ملنی چاہیے پادرشتہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے شروعات ہی میں آج ویکسین کی بات سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پی ایم نے آج یہ بات چھڑیے کا ہے ویگیانک ہی تیہ کریں گے ویکسین کب آئے گا لیکن تیاری پہلے سے رکھنی ہوگی کیا تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ راججی سرکاروں کے ساتھ جو درشک سن رہے ہیں ان کو کیسے بھروسہ دلائیں گے بہت پردان منتی جنہیں بڑا سپس تھا کی بڑاک سر سے لے گا اس سے تینک کریں اور اس سے کوہرنیٹ کریں اور یہ تینک کریں کتنا ہے ویکسین کی جب آئے کا اس کی تیاری ہو آپ کی سٹیٹ پہ یہ بھی کہا کہ مجھوانی نہیں سب کے سب لکھے دیں اور سب کے جو سجاؤں ہوں کے سب کے سجاؤں کو ملا کر پھر ایک سانجہ رنیٹی بنائی جائے گی یہ نہیں ہوا کہ یہ ایک وشیش پردیش کے لئے لگتے ہوگا تب لیے ایک سانجہ رنیٹی رنیٹی بنائی جائے گی اور اس کے لئے پردان منتی جنہیں لکھے سجاؤں مانگے ہیں سب سے اور اس پر کہا کہ یہ لڑائی کوئی سیف ہو Billion اس کا Abu سام کوئی نہ ہو اس کی تیجھے تیجھے بھی تیجھے تیجھے بڑائی family ڈes bir ڈیٹس دیکھتے ہوئے وہ کب کب کیسے کیا پاسمیلٹی کی ان کے کیا ریٹس ہوں گے کیسے ہوں گے وہ سب پر چرچہ چل لی ہے اور اس میں بھی کچھ ویکسین کہنے کہ ہاں رہاں دو ڈوز تھی گئے تین ڈوز تھی گئے جہاں ایک ڈوز پر چلے گا اس کے انتظار بھی چنتہ ہو رہی ہے پردیشوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کی آہ آہ وچن کا پورا پناہ لیتا ہوگی یہ کوئی بھارت سرکار نے اکیلے نہیں کرنی اس میں آج بھوٹی جی نے پردھان منتری جی نے سب کو نمانتن لی اپنے سجاؤ دینے کے لیے سب کے سجاؤں ہونے کے بعد ایک سوچی سمجھی سب کا ساتھ ملا کر ایک رنیتی تیاری راگم چڑڑا جی کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہو رہا ہے مکھی منتریوں کے ساتھ پی ایم کی بیٹھک سے کیا نکلا ساتھ ساتھ ہے آہ دیکھیں آج ایک اچھی پہل ایک اچھی بیٹھک ہوئی جس میں لگ بھگ آٹھ راجیوں کے مکھی منتریوں سے ماننی پردھان منتری جی کا سیدھا سنباد ہوا اور دلی کے مکھی منتری آدھرنی اروین کیج ریوال جی نے مکھی طور پر جو باتیں رکھی دلی میں جو وستوطیتی ہے جو اس سمیں کیسز کی سنکھیا ہے بیٹھ کی ویکنسی اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں رکھی وہ کچھ اس پرکار ہے پہلی چیز تو ماننی مکھی منتری جی نے یہ بتایا کہ دس نومبر کو دلی کے اندر لگ بھگ چھاسی سو کیسز کے آسپاس آگئے تھے جو ایک پرکار کی پیک مانی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا گیا کہ تمام طریقے کے جو انٹرونشنز ہوئے ہستک شیپ ہوئے چاہے وہ پرشاسنک ہستک شیپ ہو راجنیتک ہستک شیپ ہو اس کے چلتے یہ فرق آیا اور یہ گراف نیچے کی اور بڑھنے لگا جو ساڑھے پندرہ پرتیشت کی سنکرمن کی در تھی وہ نیچے آنے لگی آپ کو پتا ہے پی ایم نے آج منوہر لال کھٹر کو کیا کہا تھا اس بیٹھک میں انہوں نے کہا آنکڑے مت سنائیے سٹراتیجی بتائیے تو میں بھی آپ کو درشکو کی طرف سے یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو وہ آنکڑے ہیں سر ہم نیچے میں ٹکر پر چلا دیتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ آگے کی سٹراتیجی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے ویکسین کو لے کر کیا کوارڈینیشن ہو رہا ہے نہیں آپ نے مجھ سے ثوڑا جواب دینے کا موقع تو دیجئے بیچ میں سے روکیے نہیں یہ بات سکتے ہے کہ خٹر ساپ کو آج پردان منتری جی نے بڑی بے باکی سے سوال پوچھا اور جو جو ویکتی اس میٹنگ میں موجود تھے یہاں پوچھیں گے تو تمام راجیوں نے اور خود مانیے پردان منتری جی نے دلی کی دلی کی لڑائی جو رہی ہے کووڈ ماں ہماری سے اس کی تاریف بھی کری ہے یہ بھی آپ اپنے پترکار جو اس میٹنگ کو کور کر رہے تھے ان سے جان سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کو لے کر جہاں تک بات ہے ہمارے مکہ منتری نے پہلے ہی یہ بات ساف کری تھی کہ ہمارے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو اپنے سر پہ کفن باندھ کر روج گھر سے نکلتے ہیں تاکہ مریضوں کا علاج کر سکیں اس بیماری سے لڑ سکیں ان لوگوں کو سب سے پہلے اس ویکسین کو ایڈمنیسٹر کرنا چاہیے کیونکہ انہیں سرکشت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خطرے میں کھڑے ہیں وہ خطرے کی ریکہ پر کھڑے ہو کر ہم سب کی سیوا کرنے ہیں جیسے جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارا جوان جو بورڈر پہ دشمن کا سامنا کرتا ہے یہ اسی پرکار سے کرونا روپی دشمن کا سامنا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سٹوریج فیسیلٹی بنانے کی آوشکتہ ہے جو ہم پڑ رہے ہیں جو ہم جان پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اسے فریزر یا ڈیپ فریزر میں سٹور کرنا پڑے گا اگر آپ موڈرنا یا فائزر کی ویکسین کی بات کریں اس کو تو مائنس دس ڈگری مائنس بیس ڈگری یعنی کی ڈیپ فریزر میں رکھنا پڑے گا اور آکسورڈ کی ویکسین کو چار ڈگری سینٹی گریٹ میں رکھنا پڑے گا جو ایک سادہارن ریفریجیریٹر میں بھی رکھا جا سکتا ہے اب بھارت سرکار کونسی اور ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا جو ایک پرکار سے سٹیٹیچری باڈی ہے وہ کونسی ویکسین کو اپروف کرے گا اس کے حساب سے سٹوریج کپیسٹی مجھے لگتا ہے راجے بھر میں بنانی ہوگی جو ڈلی سرکار بنانے کے لئے بلکل ریڈی ہے اس دشاں میں ہم لوگ اگرسر ہو کر آنے والے سمیمے کام کریں گے ساتھ ساتھ کیونکہ سنکرمن کی بات لگاتار ہو رہی تھی انجنا جی آپ مجھے آدھا منٹ دے تو میں بتا دوں کہ سنکرمن کی در جو ہے وہ ڈلی میں ساڑھے پندرہ پرتشت پر جب پہنچ گئی تھی آٹھ دس نومبر کے آس پاس وہ نیچے آنی شروع ہو گئی ہے آج گیارہ پرتشت پہ آ گئی ہے اور ہمارا یہ وشواس ہے کہ یہ نیچی جاتی جائے گی اور جو آج پردان منٹری جی نے بھی کہا ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے بھی آج سے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ یدی یہ سنکرمن کی در پانچ پرتشت پہ آ کر سپھر ہو جاتی ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ جو مہاماری ہے یہ آپ کے پورے کابو میں ہے ہم پانچ پرتشت سو سے زیادہ لوگوں کی لگتار موت ہو رہی ہے ایک نومبر سے لے کر چونکہ وہ انسس کر رہے ہیں نمبر پر زرہ دکھائیے فلسکرین دکھائیے ایک نومبر پانچ نومبر دس نومبر پندرہ نومبر بیس تیس ہم نے ہر دن کا آنکڑہ نکالا ہوا ہے اسی لئے میں کہہ رہی تھی کہ یہ آنکڑے تو ہم دکھا رہے ہیں سر ایک کیاون موتیں ہونے سے لے کر چھیا سٹ اس کے بعد تیرہ سی موت پر ہی تو فوکس کرنا ہے نا سر کی کم سے کم کم سے کم ہو لگتار پچھلے چار سے پانچ دنوں سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے راج دھانی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں انجنا جی اور کوئی بھی موت کے آنکڑے کو جھٹلا نہیں سکتا ایک بھی قیمتی جان جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے دل روتا ہے ہم سب دلی والے ہیں سب لڑائی لٹ رہے ہیں لیکن موت کے آنکڑے کی جہاں تک بات ہے کوئی وقتی اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ دلی کے اندر پلازما تھریپی ہو آئی سیو وینٹیلیٹر ہو وہ اتنا زیادہ فوکس جان بچانے پر دیا گیا ہے کہ آج بھی یدی آپ دلی کی مرتیودر کا کمپیریزن انجے راجیوں سے کریں انجے شہروں سے کریں تو آپ پائیں گے کہ دلی کی مرتیودر سب سے کم ہے احمداباد جو گجرات میں ستھت ہے جو بھاجپا شاسد راججے ہے وہاں کی مرتیودر 4.1% ہے دلی کی مرتیودر 1.58% ہے یعنی کہ دھائی گناہ جیادہ ہے احمداباد کی مرتیودر دلی سے تو ہر راججے کوشش کر رہا ہے لیکن ہم نے پلازما تھریپی ہو آئی سیو وینٹیلیٹر ہو اوکسی میٹر ہو یہ ساری چیزیں کا پریوں کر کر جانے بچائی بھی ہیں جو جانے گئی ہیں ان کا بہت گم ہے لیکن جانے بچانے پر بھی بہت فوکس کیجریوال سرکار کا رہا ہے کیجریوال سرکار کے کام پر دو شب دہ بھی بولیے آپ کو بھی لگتا ہے بہت اچھا کام کرے وہ کہہ رہے ہیں مرتیودر ہم نے گھٹایا ہے اور جس طرح کا کام دلی میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا ہے یہ اپنوکھی منتری کچھ دیر پہلے آج تک پر بھی دعویٰ کر رہے تھے اور ساتھ ہی جو کانگریش شاسد راجج ہے ویکسین کے لئے کیا تیاری پی ایم نے بھی کہا ہے کہ سٹورج فسیلٹی سب کو پہلے سے بنانی ہوگی دیکھیں کم سے کم دس مہنے بعد آدھانے موڈی جی کو اتنی سمجھ میں تو آ گیا کہ بہت جانک اور سائنٹیسٹ ہی بتائیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں کیونکہ جب سروات میں راہل گاندی جی نے بتایا تھا کہ کرونا آ رہا ہے تو بھاس کر رہے تھا نمستے ٹرمپ کر رہے تھے جب بہت اور بات آگے بڑی تو دیا جالالو ڈھابری جالالو پھر آگے ابھی تو تھالی پیٹلو تھریا پیٹلو اور اس کے بعد کہا ہے کس دل میں ہم جیت لیں گے تب تو سویم سائنٹیسٹ تھے بہت جانک تھے سب کچھ تھے اور دس مہنے بعد آپ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں یہ بہت جانکوں کا اچھتر ہے وہ ہی تائیں کریں گے ان سب چیزوں کے بارے میں تھی اچھے لچھن ہے دس مہنے بعد آدھی موڈی جی کو سمجھ میں آیا کہ اچھی بات ہے دوسری بات موڈی جی کے بہت سوڑوں سے یہ نہیں پتہ لگا کہ ویکسین فری ہوگا کہ پیسے دینے ہوگے کیونکہ بیہار کے چنوانے آدھنیا ابیت منتری جی نے کہا تھا کہ ہم بیہار میں ویکسینیشن فری کریں گے پھر جب سوال اٹھے جواب ہوئے آپ لوگوں نے بھی پوچھا تو لوگوں نے کہا بی جے پی کے منتریوں اور نیتاؤں نے کینے ہم پورے دیش میں فری دیں گے تو ابھی تک جتنی بھی مہاماریاں کے ٹیکہ کھڑ اس دیش میں ہوئے ہیں کانگریس کے جوانے میں بھی چاہے پولیو ہو چاہے ان سے فلائٹیس ہو چاہے چاہے سنگھ ساہب وہ پورا کر لے پھر جواب دیجے گا فری والے پر جواب دیجے گا ان سارے چیزوں کا ویکسینیشن کانگریس کے حکومتوں میں فری ہوا ہے تو کم سے کم جس کو چناؤں بیٹھ گیا بیہار میں اس کا مطلب تھوڑے نہیں کہ آپ کا فری کا وعدہ بھول جائیں گے آپ ہی نے کہا دینے فری کا وعدہ بھول جائیں گے کیا آپ کی سنگھ ساہب نہیں نہیں بات ہو جانے دیں بات ہو جانے دیں مودی جی کو کہنا چیئے تھا آج تیسری بات جو آپ نے پوچھی کہ یہ اس کا تیاری کیا ہے دیکھیں آج بھی ہندوستان کی ساری راجیوں کے پاس جو پولیو ڈراب پلایا جاتا ہے لوجسٹک سپورٹ اسٹیٹ ہیں دیتی ہیں ان کے پاس کافی کچھ ہے ابھی ہر ہفتے بھی ابھی پولیو ڈراب کے لیے ٹیمیں نکلتی ہیں روز نکلتی ہیں پریادی ترہ کرنی ہے کہنا سرکار کو کہ پہلے کس کو کس کو دیا جائے گا اور لوجسٹک سپورٹ اسٹیٹوں کے پاس ہمیں لگتا نائنٹی پاسنٹ ہے کچھ اور ڈی فریجر ہی تیاد یہاں خرید رہے ہوں گے وہ جو کچھ ہوگا وہ کوئی سمسیہ نہیں ہے مہتپون بھی سے یہ ہے کہ ادھنی موڈی جی ساڑھ آٹھ ہیار کونوں کا اپنے نیجی جہاز لے سکتے ہیں جس کا ادھاٹن راشپتی جی نے کل کیا ہے تو کیا ٹی کارڑ دیش کی گریر جنتہ کو جو ایک مہاماری ہے فری میں نہیں دے سکتے ہیں دینا چاہیے چناؤں میں تو کہاں تھا بڑھ چڑ کر کے ان کے بھی تمنتری جی نے اعلان بھی کیا تھا تو پورے دیش کو سوجان ملنی چاہیے کیا جاتا ہے جب جہازیں تک آپ کھری سکتے ہیں سب کچھ لے سکتے ہیں جواب دیجی آرپی سنگ جی جی آرپی سنگ سردمند ہے آپ نے ابھی دو باتیں بھولے تو نہیں سر کہ بیہار چناؤں میں کھاری وہ یاد دلانے کو تھا اب تو ویکسین کا مقص کریب آرہا ہے اسی بات پہ آرہا ہوں اسی بات پہ آرہا ہوں تب بھی کہا تھا کہ ہلتھ ہے وہ سٹیٹ سبڈیکٹ ہے اور بیہار کی سرکار ہماری آئے کی تو ہم چنتہ کریں گے بیہار کی میں نے نہیں ٹھوکا نا آپ کو بیٹ میں دس بات ٹھوکرتا تھا میں ریکوست کر رہا ہوں اپنی آڈوانس میں بھی ریکوست کر سہتا تھا میں تو ہاتھ اونڈی کو کر کر رہ گیا اور مجھے لگتا ہے اپنی کان کی مشیل نہیں لگوالی کچھ لگتا ہے دکت ہے سننے انے میں کیونکہ آپ کو یہ یاد نہیں آتا کب کیا کہا کس نے کہا بڑا بیہار کے لیے وہاں کی سرکار کچھ لیے سرکار وہاں کی بیہار کی سرکار اپنا ویڈیشن فری دے گی وہ دے گی ہماری سرکار وہاں پر ہے وہاں پری دے گی ایسی ٹیمو لیڈو سرکار نے وعدہ کیا ہے ایسی مجھے بڑیش سرکار نے کیا ہے آپ کی سرکاری بھی کوئی روک چھوڑا کسی کو جی بیار 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 مہاماری سٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہوتی ہے پہلے چیزیں جان لیں اور جتنے بھی ویکسنیشن ابھی تک ہندوستان میں آتک ہوئے ہیں وہ سرکار نے کہا ہے بیہار سرکار میرے سوال کا جواب دیجے بیہار سرکار کر رہی ہے تو پھر کیا آپ لوگ بھی کریں گے کانگریش شاہ سے تراجہ میں بیہار سرکار کی بات چھوڑی ہے میں کہا رہا ہوں یہ ہماری سنٹرل اور ابھی تک جیسے ہماری پولی ہو چاہے پولی ہو چاہے ہیپیٹائٹیس بھی ہو چاہے ان سے فلائٹیس ہو چاہے تیٹنس ہو چاہے جو یہ سب کے سرکار میں فری میں لگوا ہے یہ بیچ میں ڈسٹرمنگ ایلیمنٹ ہیں یہ یہ سچائی سن نہیں سکتے یہ ڈسٹرمنگ ایلیمنٹ سی کو بولتے ہیں جب اپنے اوپر جب پول کھل جاتا ہے جب سچائی سامنے آتی ہے بھائی میں بھی ڈسٹرپ کر سکتا ہوں آپ کو اندھنا جی دیکھیں کس طرح سے سچائی کھلنے کے بعد تیل ملا رہا ہے ہم نے کہا نا ابھی تک ساری مہمباریوں کا ٹھیکہ کرن کے اندر سرکار نے کیا ہے ساڑے آٹھ ہیار کروڑ کی جہاز خرید لیں گے آپ اپنے اڑھنے کے لیے ساڑھ ہیار کروڑ کی جہاز خریدیں گے ٹھیک کا کرن پریم نہیں کر سکتے ارے چھوڑیے جناب اپنے مطروں سے لے لیجئے جن کا لاکھوں کروڑ مارکیاں انہی سے لے لیجئے انہی کو لاب پہنچانا ہوگا ہمیں پتا ہے یہ دوائیاں بھی وہی امپورٹ کریں گے اور یہ دوائیوں کا پیسہ بھی وہی کمائیں گے آپ پتا میں آپ پتا میں بھی جو آپ اوہ سو بھوٹتے ہیں یہ سو اس کی چاند ہے لہنے بڑے بڑے پچھے کھائے آپ اس لئے ڈہیں کھائے ایک سکے میں بھی ہمیں بھوٹتے ہیں ایک سکے میں بھی دیکھیں نامی رکھیں ہمیں لو پولٹکس پلیز اور یہی پر پولٹکش ہو گئے ابھینار شیف ابھینار شیف ابھینار شیف مہارا شیف سرکار کی کیا تیاری ہے ویڈرہ اس بیٹک سے کیا حاصل بانجرے پر совсем پہلے تو نمشکر آپ کو تو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ مہاراست کی تیاری کیا ہے اس بارے میں مہاراست کے مکھے مانتری جی نے آج ہی پدھان مانتری جی کے سامنے مہاراست سرکار نے جو اس وشے میں ٹاس فورس کا گٹھن کیا ہے اس کی جانکاری دی مہاراست سرکار اور آپ جانتے ہیں کہ دیش میں اول درزے کا کام کرنے والی سیرم انسیٹوٹ آف انڈیا جو پونے استث ہے ان کے بیچ میں ایک ٹاس فورس کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں سوائم مکھے مانتری جی، اپو مکھے مانتری جی، سواست مانتری جی ہمارے سواست بیبا کے پردھان سوچیو سنچالک نردیشک سبھی لوگ اس کے میمبرز ہیں اور ویکسین کی جس طرح سے وہاں پر اس کا نرمان کاریا ہو رہا ہے اس سے ہر گھنٹے لگ بک جانکاری اپلپ دوتی رہتی ہے آدھر پونہ والا جو کی پرموک ہے سیرم انسیٹوٹ کے وہ ہر دوسرے تیسرے دن مومبے آ کر مکھے مانتری جی سے ملتے ہیں اور ان کو عباد کرتے ہیں کہ کس طرح پروگریس ہوئی ہے آپ سبھی جانتے کہ سیرم انسیٹوٹ آف انڈیا اور آکسفرڈ انگلینڈ ان دونوں میں ایک قرار ہوا ہے سادھا اور وہ دونوں اکتریت ہو کر اس ویکسین کا نرمان کرنے میں لگے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ جو دوسری بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اس ویکسین کو ایڈمنیسٹر کرنے کے لئے شاید ہمیں بہت بڑے پیمانے پر کھول سٹورجز کا نرمان کرنا ہوگا تو مہاراشتر میں مانتا ہوں کہ ایک ایسی سرکار ہے یہاں پر بہت پہلے سے ہی کیونکہ شہرط پاور صاحب کا ہمیں مہاردرشن رہا ہے کرشی کے وشے میں ان کا بہت ادھیان رہا ہے آپ جانتی ہیں تو پہلے سے ہی ہمارے یہاں پر جتنے بھی گرامی نلاکر میں کرشی سمیتیاں ہیں بازار سرمیتیاں ہیں ان کے کول سٹورجز اپلپد ہیں اس میں بھی جو بھی نئی چیزیں کرنے کی آوشکتہ ہوگی اس کی اور سرکار کا دھیان ہے جب تک ویکسین نہیں آرہا ساتھی ساتھ جب تک ویکسین نہیں آرہا تب تک آپ نے کہہ دیا اٹی پی سی آر دکھاؤ تب مہاراشتر میں آؤ اپنے اپنی جگہ پہ رہو سب یہ تو یہ تو ابھی اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ باہر سے اگر آنے مارے لوگ اس کے کیریز بن کے آتے ہیں تو کچھ تو سابدھان ہی ہم کو براتنی ہوگی سر ایک بک پر مہاراشتر میں کتنے کیسے تھے لیکن کسی دوسرے راجی نے ایسا نہیں کیا مہاراشتر کے ساتھ ابھی نا جی ایک وقت پہ کیا حالت تھی مہاراشتر کی ممبئی کی کرنا ٹک نے کرنا ٹک نے ہماری باورڈر سیل کر دی تھی آپ یاد کیجئے گا آنڈرہ نے ہماری باورڈر سیل کر دی تھی اور ہم نے کوئی آپتی نہیں چاہتا ہی تھی یہ ان کا ادھیکار تھا وہ ان کے ناگریکوں کی سوویدہ دیکھ رہے تھے ہم بھی وہیں چاہتے چاہے مہاراش کا ہو یا بھارت کا ہو جو سفر کر کے آرہا ہے اگر دلی سے آرہا ہے راجستان سے آرہا ہے گجرات سے آرہا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سنکھیا میں بہت زیادہ بردھی ہے تو وہ ساوڑھان تھا براتنے میں کچھ گلت ہو رہا ہے ہم لوگ دیش کے خلاف کر رہے یا لوگوں کے خلاف کر رہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ محول اچھا بنا رہے ہیں یہ صحیح قدم ہے ایک راجی کی طرح سے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے راجی کو ایک طرح سے بچانے سرکشت رکھنے کے لیے ایسا قدم کہ دلی سے اگر جا رہے ہیں تو پہلے ریپورٹ دکھائی ہے دیکھیں یہ ان کا بشے ہے وہ جیسا ٹھیک سنجھے لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سنکرمنٹ کی در دلی کے اندر آپ لوگوں کو پتا لگ رہا اتنی زیادہ ہے کیونکہ دلی میں جانچ ہو رہی ہے میں دیش کے کتنے راجی کتنے شہر آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں جانچ ہی نہیں ہو رہی ہے پریابت ماترہ میں وہی بات ہے کہ جب تک رپٹ نہیں لکھی جائے گی تو بولا جائے گا کہ اپراد ہی نہیں ہوا کیونکہ رپٹ نہیں لکھی گی تو اپراد نہیں ہے تو دلی میں پاردرشی طریقے سے جانچ ہو رہی ہے اسی لئے آنکڑے کتنی بڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹ رہے ہیں پاردرشی طریقے سے پتا لگ رہا ہے ان کا وشے ہے میں اس میں زیادہ ہستک شیپ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج دلی کے اندر یادی واسطہ بھی طور پر دیکھا جائے اور کئی راجیوں کے اگر پاردرشی آنکڑے سامنے آجا اور جانچ ہو جا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ دلی کے اندر سنکرمن آج بھی کابو میں ہے اور سرکار پوری طریقے سے تطپر ہے چاہے وہ public health machinery کی بات دلی بدنام تو ہو رہی ہے نا راگر جی دلی بدنام تو ہو رہی ہے نا جو بھی وجہ ہو تبھی تو ایسا پیسہ لیا ہے انجرہ جی آپ اتنے سالوں سے پترکار ہیں آپ جانتی ہیں کہ دلی ہمیشہ ایک پرکار سے فوکس رہتا ہے آکرشن کا کیندر رہتا ہے وائیو پردوشن ہو وائیو پردوشن پورا اتر بھارت کا وشہ ہے آج پردان منتری جی کی لوگصباد سنسدی شیتر واران اسی میں دلی سے زیادہ وائیو پردوشن ہے لیکن چرچہ دلی کی ہوتی ہے دلی چرچہ میں بنا رہتا ہے اس کے اپنے فائدے اپنے نقصان ہیں اسی پرکار سے دلی میں اگر cases بڑھتے ہیں تو زیادہ چرچہ ہوتی ہے میں اس ویچے پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ابھی اس سے پہلے جو بی جے پی اور کانگریس کے پروقت آپ اس میں لڑائی لڑ رہے تھے یہ ایک ویکتی کہہ رہا تھا اسٹیٹ سبجیک ہے دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں پردان منتری جی کو سبھالنا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اور کانونی پوزیشن بتا رہا ہوں راجنیتک بیان نہیں دے رہا ہوں دلی کے اندر اور پورے دیش بھر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیٹ لاغو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیٹ کے تحت جب اس پرکار کی آبدہ آتی ہے تو ساری جو شکتیاں ہوتی ہیں وہ کیندر سرکار میں لین ہو جاتی ہیں اور پھر کیندر سرکار راجنے سرکاروں کو شکتیاں دیتا ہے کہ آپ کو میں اتنی شکتی دے رہا ہوں اب یہ کام کرو آپ کو اتنی شکتی دے رہا ہوں یہ کام کرو اور جب لوگ ڈاؤن لگایا تو کیندر نے لگایا بڑے نرنے لیے کیندر نے لیے کون سے راجے میں کتنے بجار کھلیں گے میٹر کھلے گی کی نہیں کھلے گی یہ بھی کیندر سرکار کرتا ہے تو آج اپنا پلہ جھاڑ لینا کہ راجے ہی سب کچھ کرے گا یہ اوچیت نہیں ہے اپنا اپنا دیکھو اب بہت ہو گیا یہ والی راجنیتی نہیں چلنی چاہیے یہ اتنی بڑی مہماری ہے کہ سب کو ساتھ مل کے لڑنا ہے آج آپ دلی میں ادھارن دیکھئے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی سے کتنے ویچارک مدبید ہیں لیکن پھر بھی آج ارون کجریبال جی دلی والوں کی ہتھ کے لیے ان کی سواس کی رکشہ کرنے کے لیے چاہے کیندر سرکار کا دروازہ کھٹ کٹ آنا ہو یا نگر نگم کا دروازہ کھٹ کٹ آنا ہو جنتہ کے بیچ جانا ہو سارے کام کر رہے ہیں کیونکہ چنان کچھ آر سال بعد ہے پر وہ تو کہہ رہے راگف جی کی کیندر کے انٹرون کے بعد ہی کچھ ممکن ہو پاتا ہے آپ لوگ جب جب دیکھتے ہیں کہ اب کچھ ہاتھ سے نہیں ہو پا رہا تب جاتے ہیں ہم اچھا کے پاس دیکھئے یہ بڑی دھارنا انجنا جی ذرا دہرے سے سنیے گا یہ کہنا کہ ایک کیندری منتری کے چلتے کرونا کابو میں آ جاتا ہے پچھلی بار جب فرسٹ پیک آئی تھی تو ماننیے گرہ منتری جی نے دو میٹنگ کری اور اس کے بعد کرونا وائرس چھو منتر ہو گیا اگر یہ دو میٹنگ سے ایک منتری کے کرونا وائرس چھو منتر ہو گیا تو یہ دو میٹنگ ماننیے گرہ منتری جی اپنے گرہ راجے گجرات میں کر لیتے احمد آباد میں کیوں مرتیودر 4.1% ہے دیش کی 29 راجے ہیں ہر راجے میں دو دو میٹنگ اگر وہ سیف میٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ سہائتہ کے لیے کیوں جاتے ہیں ان کے پاس شروع ہوئے آپ لوگ تو لگتار پچھلے دو تین مہینوں سے تیسٹنگ بڑھا ہوئے دلی میں میں تیسٹنگ میں تو کہہ رہا ہوں تیسٹنگ ہو رہی ہے پاردرشی طریقے سے آنکڑے آرہی ہے اس لئے آپ کو پتہ لگ رہا ہے اتر پردیش میں کتنی پاردرشی طریقے سے تیسٹنگ ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں اکیلیش جی بھی اور آپ بھی سکھتوں ایک منٹ بس جو آپ کے اندری گرہمندری جی کی بات کر رہے ہیں میں بڑی سممان سے کہنا چاہتا ہوں یہ لڑائی سب کو مل کے لڑنی ہے جب یہ شرے شرے کس کو ملنا چاہیے اس کی ہولڈ لگتی ہے تو تب میرے کو یہ بات بولنے پڑی اگر سارا شرے چاہیے تو شارہ سارا شرے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساری جمعہ داری آم آدمی پارٹی کی اربین کی اجریوال کی ہم اس میں بھی خوش ہے ان سب پر آپ سے جواب لوں گی ویویک گوبتہ جی بریک کے بعد کرونا کے اس وقت میں بھی آج جب میٹنگ ہوئی تو ممتہ بینجی کو جی ایسٹی کا بقایا چاہیے بریک کے بعد یہیں سے چرچ آگے لیے چلیں گے دیکھتے رہی آج ویکسین کی کیا ہے تیاری مکہ منتریوں کے ساتھ کی ہے پردھان منتری نے بیٹھک آئی آپ کو سیدھے اب لیے چلتے ہیں ویویک گوبتہ جی ٹی ایم سی کے ہمارے ساتھ اس وقت پروکتہ جڑے ہوئے ہیں گوبتہ جی پردھان منتری کے ساتھ بیٹھک کوویڈ کو لے کر ویکسین کو لے کر جی ایسٹی کا بقایا رقم مانگ رہی تھی ممتہ بانے جی کیسے سمجھیں سے پہلے تو یہ اجنہ جی آپ کا بہت بہت نمشکر آپ کو بہت بہت دھنیوات میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ پردھان منتری جی کے ہوتے وے ایسی سمجھیں ہی کیوں آ رہی ہے کہ ہمارے مکھے منتری کو بکایا مانگنا پڑ رہا ہے جی ایسٹی یہ کانون کے تحت پاس ہوا تھا اپنے آپ بھی روپیا سٹیٹس کے پاس آ جانا چاہیے تھا اور آپ کا جواب تو اس شوہ میں تھوڑی تیر پہلے ہی مل گیا پانگریس اور بی جی پی کے پروکتہ بتا رہے ہیں بی جی پی کے پروکتہ نے کہا سٹیٹ سبجیکٹ ہے تو اگر ہی سٹیٹ کو ہی ویکسین خریدنی پڑے گی اور مجھے جی ایسٹی کا پیسہ بھی نہیں ملے گا تو میں خریدوں گا کیسے یہ ویکسین مجھے تو پیسے چاہیے نا اور انجنا جی دیکھیں آج آپ کا یہ جو شو تھا آپ نے بمبائی دلی پہ اتنا فوکس تھا کلکتہ کو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں بنگال کو کہ گیارہ کروڑ کی جنتہ یہاں بھی 130 کروڑ میں سے تو اس جنتہ کو اپنے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور پردھان مندلی سے بار بار مانگ کرنی پڑتی ہے آج یہ کرونا کی لڑائی ہم لوگ مات سے لڑ رہے ہیں اور یہ جی ایسٹی کی مانگ پہلی بار نہیں کی جا رہی ہے الگ الگ موقع پھر الگ الگ بار بار یہ مانگ کی جا رہی ہے مگر پھر بھی پیسہ نہیں آ رہا ہے اور نہ کوئی جواب آ رہا ہے کلکتہ کو ہم لوگ بھولے نہیں ہیں چونکہ ڈلی ممبئی میں سیٹ کیسز زیادہ ہیں اس لئے وہاں پر چرچہ زیادہ کیندرت ہو گئی ہے راجانی کے آپ بھی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی چنتہ ہوگی سو سے زیادہ لوگ اگر ایک جگہ پر مر رہے ہیں تو اس کی چرچہ زیادہ ہوگی مجھے یہ بتائیے یہاں تو مہاراشنہ سرکار کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ وہ لگتار ان کمپنیوں سے سمپرک میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادا ایک سیکنڈ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کمپنیوں سے سمپرک میں ہے کوڈ سٹوریج کے لئے کیپاسٹی بڑھا رہے ہیں بنگال میں کیا ہو رہا ہے پانچ قدم جو آپ نے ویکسین کے لئے تیاری کے لئے اٹھائیں وہ بتا دیں بنگال کے لئے ہمارے ہاں ڈیلی بولٹن جاری ہوتی ہے آپ کو میں بولٹن شیئر کر دوں گا یہاں بھی کوڈ سٹوریج سے لے کے جو جو ہم کو سنٹرل گورنمنٹ سے گائیڈ لائنس مل رہی اس پہ سارے پہ کام ہو رہا ہے یہاں بھی کیسز بڑھ رہے تھے اور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ہمارے یہاں بھی ہفتے میں تین دن جو چھ شہر بھارت میں جہاں سے زیادہ پائرس کے کیسز ہو رہے ہیں وہاں سے ہم نے فلائٹ بینڈ لگایا اور اس کا اثر ہوا ہے ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں ایک نومبر سے لگاتار کیسز ڈروپ ہونے چالوں گئے نو مینے میں پہلی بار سنجنہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے مہاراستر کے جو بھائی ہیں انسے یہ سوزہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی سٹیٹ گورنمنٹ کو ایسے کڑے نہ چاہتے ہوئے بھی اپائے کرنے پڑتے ہیں ہمیں دیکھیں یہ بھارت ورش ہے یہ ایک دیش ہے کوئی بھی اس دیش میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے کسی کو بھی آنے جانے پہ کبھی بھی کوئی پابندی لگانے کی کسی کی بھی اچھا نہیں ہے مگر یہ ابھی نورمل سمیں نہیں ہے مجھے یہاں پر اگر میں بیماری کو فیلنے سے روک رہا ہوں تو یہ دیش کے ہی ہتنے ہیں اگر بنگال میں بیماری کم فیلے گی تو دیش کی ہی اتنی سمسیاں کم ہوگی اور اس کے لئے جو کود بھی کیا جانا چاہیے وہ ہم کرنے ہیں جیسے کی ریبان سنگھ سبی آپ یہ بتائیے جیسے کا پیسہ دیں گے نہیں پیسہ ہوگا نہیں راج جی کے پاس وہ کہہے ہیں کیسے تیاری کریں ویکسین کے لئے ہر چیز کے لئے پیسے کی ضرورتو پڑے کی راج جو کو میں آرہا جیسے پیو جواب دیتا ہوں پہلے اس سے راگف نے کچھ دیتا دیا موسکی جانکار دیتا راگف میں ابھی بیٹھو ایٹھے اروگے آرہ دیکھا تھا آگف چیک کرنے گجرات کے بارے میں کہہ رہے ہیں 4.5% میں نے چک گیا 1.96% آگف ڈیٹا کی پالا کریں ڈیٹا بھونڈ عمد آباد کی بات کروں آگف اگر ہی شہر کا کمپیرازن شہر سے ہوتا ہے سر لی سر ایک من دی میں بتا رہا ہوں عمد آباد کا دیکھ لی بری میر بانی سر بری کرپے گجرات عامد دلی وی ایک سٹیٹ ہے اپنے آپ میں اس لیے میں سٹیٹ ورسا سٹیٹ کمپیل کروں گا اچھا اب دلی سٹیٹ ہوگا جب ہم ایسے بولتے رہتے ہیں کہ دلی سٹیٹ ہے تو آپ کہتے ہیں سٹیٹ نہیں ہے سر آپ تو سٹیٹ مانتے ہیں نا چناؤ تو سٹیٹ کا ہی ہوتا ہے مہانگر کا کمپیرزن مہانگر سے ہوگا نا سر سر یونین تیرٹری سٹیٹ ہے اب آپ کو مہانگر بنالیجے پھر آپ آپ کو مکھے منتریوں کے برافر کوششک کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں چھست ہے اب جس پر ہے اگر کیا کہا کہ وہ چھوڑی چھوڑی اگر یہ لڑائی کا سمیہ نہیں ہے میں لڑائی لڑنا چاہتا ہوں ہم سمیدے چار مینے بعد جب کرونا سے باہر ہو جائیں خوب لڑنے کے میں دس وشہ چھوڑوں گا تو بہت دکت ہوگی ایسا چھوڑ دیجئے جب آپ کو جورت ہوتی ہے تو آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ملد کیجئے ویسے آپ دن پر کچھ اور گانا گاتے ہیں جب آپ کو جوڑت ہوتی ہے تو دس یار بیٹ بھی سرکار دیتی ہے ریل بھی کوچن سے سرکار دیتی ہے تیسٹ کے لیے بھی سویدہ آپ کو دیتی ہے اور اس تیسٹ کی قیمت جللی کا انتر برخال اگر آج بھی رکھوں تو آج کا جو ریٹ میرے پاس ہے جللی کا چوبی سورپے ہے آج بھی پرائیوٹ ٹیسٹنگ سورپے ہے تو اس نے مد پڑی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں جللی میں بھی ہو جہاں چنٹہ ہو سکتی ہوا چنٹہ اور جہاں تک جو جیسٹی کا بگایا ہے وہ سرکار نے اس کا فارمولا نکالا ہے اس کے اندر کا سب پردیشوں کو پیہتے دیئے گا کوئی بنگال کے لیے الگ سے کوئی فارمولا نہیں ہونے والا اور اس میں جو مدہ سرکار کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ کنسرکار چھوڑ دیکھیں پردیش کو پردیشوں کو مل کر کام کرنے کا آپس میں کنسرکار اور پردیشوں کی سرکار کو مل کر ہم اس کی چنٹہ کریں اگر کسی پردیش نے کوئی اپنیا فلائٹ بین کیے تو دوسرے پردیش سے بات کر لی نکی ہے ہم فلائٹ بین کریں جہاں چنٹہ زیادہ کرنے جہاں تر فلائٹ بین ایسی پردیشوں سے ہو رہی ہیں جہاں سے گھٹنے زیادہ ہو رہی ہیں جہاں سے پیسٹ زیادہ آ رہے ہیں تو آپس میں ہم مل کر کام کریں یہ زیادہ جروری ہے میں دس چیزیں گناہوں آپ دس چیزیں گناہیں اس کا لاب نہیں ہونے والا جیس کی جنتہ جسے میں کرونا سے مکتی جاتی ہے بڑے 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 جاتی ہے جی جی ہمارے ارپیسی جی خاموس انجھنا جی ہمارے ارپیسی جی کہا رہا ہے کہ سارے راجیوں کو سارے راجنیت کیوں کو مل کے کام کرنا چاہیے اچھی بات ہے مل کے کام کرنا بھی چاہیے لیکن جب ہم لوگ کی جمعہداری ہے سب کی جمعہداری ہے جنتہ کے concern کو اگر ہم اٹھاتے ہیں ہمارے موڈی جی کہتے ہیں آپ راجنیت کر رہے ہیں اگر ہم یہ concern اٹھاتے ہیں تو ابھی بولا انہوں نے راجنیت کی جائے اس کو تب یہ بولنگے کہ راجنیت ہو رہی ہے اور اس طرح کہیں گے میں آپ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں دوہزاری گارہ کی بات ہے پلیز بیچھا نہ بولیں پلیز اینہ میوٹ کر دیں انجانہ جی انجانہ جی نے میوٹ کر دیں اگر یہ بولا انجانہ میوٹ کر دیں میں کسی کو ڈیسٹر نہیں دیکھیں دوہزاری گارہ میں گورکپور میں بڑی بھینکر انسفلائکٹیس آیا راہول جی سانسط تھے ہم راہول جی ساتھ میں خود پہنچا تھا گورکپور یوپی بیہار کے کسی جلوں میں تھا انسفلائٹیس 22 جلوں میں لیکن راہول جی گئے وہاں پہ لوٹ کے ڈلی آئے بھارت سرکار کے سواست منتری تمام کمیٹیاں گئیں اس کو مہماری ڈکلیئر کیا گیا ساری سبیدہ ہے چین سے جاپان سے کوریا سے راتو رات سائکڑو کروڑ کے ویکسینیشن ٹیٹ سنٹر گورکپور میں بنا گیا کین سرکار کے پیسے سے اس کے بعد جو اور تمامے حیثیات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دو تین سال تک کیا گیا اس کو بھی ایم ڈی آرہ میں ڈال دیا تھا ریزاسٹر میننجمنٹ میں ڈال دیا تھا انہوں نے اور یہ ساری چیزیں ہوئی کہ ایک پیسہ بھی پردیس سرکار سے نہیں لیا گیا صرف جو لوکر ہمیں لوجسٹک سپورٹ چاہیے تھا وہ پردیس سرکار نے دیا اور آج کیا ہے کین سے فلائٹیس 99% کنٹرول ہے تو یہ میرا کانے کا تات پر یہ کہ یہ اتنی بڑی مہاماری ہے سرکار اس کو بہن کر سکتی ہے سرکار کو سنٹر میں رہنا چاہیے آپ کو بہن کرنا چاہیے سب کچھ ابھی تک کیا ہے سرکار نے اس طرح کی مہاماریوں کا دنیواز ایک بھی ایک بھی بی پی کے تیجز دیشت اندر ایک بھی ایک بھی بی 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 تیسنگ کی حرد کیا سرکو جان کریا ایک بی 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 ڈیواز گناہ رہے ہیں سکتی سب سوردہрамس سکتی سب پروائیڈ کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے مہدی جی کہا رہا ہی ہے ہم ہم چھلی گناہیے ہیں ہم چھلی گناہ کے جو سادنوں کا کام ہو رہا ہے وہ سادنوں پر چھلی گناہ رہی ہے پھل تو آپ کو یہ دکھتا تھا کہ بہار سرکار نے کا کہا دیا ہماری سرکتے سرکار آپ کو کونڈ بک رہے ہیں آپ کو کونڈ بک رہے ہیں آپ اپنے طرح سے باقی بعد ان لے بک رہے ہیں آپ اپنے کونڈ بک رہے ہیں آپ اپنے کونڈ بک رہے ہیں میں خالی آپ کے مادھیم سے سب سے ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس سمیں ویکسین چاہیے کیندر شرکار کے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں وہ سارے سادن ہیں جہاں 130 کروڑ لوگوں تک یہ ویکسین پہنچائی جا سکتی ہے اگر سٹیٹس کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے گا تو سٹیٹس جتنی شکتی ہوگی اتنا ہی کر پائیں گے یہ جھگڑا یہ راجنیتی کرنے کا سمیں نہیں ہے یہ ویکسین لوگوں تک پہنچانے کا سمیں ہیں جھگڑا ہم لوگ ٹھیک ہونے کے بعد کچھ سکتے ہیں روپے کا حساب کتاب بھی ٹھیک ہونے کے بعد کچھ سکتے ہیں نہ ہم کئی بھاگ کے جا رہے ہیں نہ کیندر شرکار کئی بھاگ کے جا رہی ہے ہم کو ہمیشہ کیندر شرکار سے روپیا پانا ہوتا ہے جی ایس ٹی ہو ادھر انکم ٹیکس ہو 42% سینٹر کا سٹیٹ کا جو ٹیکس ہوتا اس کا شیر کو ملنا ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روپیا مت دیکھیں ویکسین دلائیے سب کو لوگوں کو یہ نو مہنا سے بیماری میں نجات دلائیے لوگوں کو وہ ریلیو دیجے جو لوگوں کا حق ہے سنگ صاحب راگم جی بھی بولیں پھر ایک سا جواب دیجے گا سنگ صاحب راگم جی بھی بولیں دیکھیں پیم کیر فند میں پیسے پڑے ہیں پیم کیر فند میں پیسے پڑے ہیں کس لی ہیں میں جواب دیتا ہوں اسی کے لیے تو پیسے ہی کٹھے کیے گیا آپ نے کوویٹ کے نام پہ تو پیسے لیے ہیں پیم کیر فند میں میں سوچی رہی تھی کہ ابھی 38 پر ہو گے ڈیبیٹ کے ابھی تک پیم کیر فند کیوں نہیں آیا آپ کی طرف سے سب آپ کے جواب لیں گے جواب لیں گے سنسا بیکھے ہیں جواب دے لیں گے جلدی سنسا جواب نہیں چاہیے راگم جی دیکھیں ایسا ہے آپس میں لڑائی لڑیں گے تو کرونا سے کیسے لڑیں گے یہ مول بات ہے اب میں آپ کو ویکسین کا بتا رہتا ہوں نہ جانے کیوں ہمارے بی جے پی اور کانگریس کے مطر لڑ رہے ہیں جتنی میری جانکاری ہے جب جب دیش میں اس پرکار کی کوئی بیماری آئی ہے ماماری تو خیر اب آئی ہے لیکن چاہے پولیو ہو میزلز ہو اس پرکار کی جو جو بیماری آئیں اس میں کیندر سرکار نے بڑے بھائی کا سدیب سن لیجے سن لیجے تمام راجیوں کو ابلفت کرایا ہے جہاں تک کی سٹوریس فسیلیٹی ہے اور لوجسٹیکل سپورٹ ہے وہ تمام راجیے اپنے حساب سے بناتے ہیں اب میں آپ کو ایک بڑا سرل آنکھڑا دے دیتا ہوں ابھی جو اکباروں کے مادم سے پتا چل رہا ہے جو میرا جو میں نے پڑھائی کری ہے تھوڑا سا ریسرچ کر رہا ہے اس سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ اوکسورڈ کی جو جو ڈوز ہوگی ویکسین کی وہ لگ بھگ تین سے چار ڈالر کے آس پاس کی ہوگی مان لیتے ہیں سرل کیلکولیشن کے لیے کہ تین سو روپے پرتی وقتی پر خرچ ہوگا سو کروڑ کی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو لگ بھگ تیس ہجار کروڑ کا خرچہ کے ہندو سرکار کا آئے گا ہندوستان کا بجٹ لگ بھگ چھبیس لاک کروڑ کا ہے تو تیس ہجار کروڑ چھبیس لاک کروڑ کا یعنی بارہ پرسنٹ بنا تو ماتھور بارہ پرسنٹ سالانہ بجٹ کا ایک بار کا خرچہ بھارت سرکار کا لگے گا جس میں دیش کی ہر آبادی کو آرپی سنگھ صاحب جلدی سے اس پر جواب سی اے صاحب ہے پورا کیلکولیشن کر لیا میں ابھی کلکوشن آنسا دیتا ہوں میں انہی کے کلکوشن سکر دیتا ہوں جو بتیس کروڑ پہ ابھی ایک جوالی کے دارا خرچوں نا کلکو پبلک کے لیے تو نہیں خرچے جی ہسپل کے بیٹ بھی ہم دیں گے آپ کو کٹ بھی ہم دیں گے چلتہ ہم سب کریں گے چلتہ آپ بھی کر لو کیا دکھت ہے اس کے راگz آپ اس میں اور میں واپس کروڑ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور یہاں تک بات ہے بھی آلیس پرسن کی بات کہیں وہ بات باتتے سے بیالی جی اسی سرکار نہیں کیا تھا پہلے که باتتے چرم کی اس پوری بحث میں 40 منٹ کی پولٹیکس آپ نے دیکھ لی لیکن اس کے آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی کئی انچ میں اس پوری بحث میں سامنے آئے ایک بریک کے لیے ہم برک رہے ہیں دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے